بسم اللہ الرحمن الرحیم جامعہ مسجد ڈلی کی انتظامیہ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پر خواتین کا داخلہ ممنوع ہے اور خواتین نہ آئیں تو یہ فیصلہ بالکل جائز ہے اور درست ہے جامعہ مسجد کے شاہی امام مولانا احمد بخاری صاحب کے ذریعے نوٹیس چسپا کیا گیا تو انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ شریعت کی روشنی میں فیصلہ کیا ہے اور شریعت اسلامیہ نے آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے مسجدوں میں درگاہوں پر اور مزارات پر عورتوں کی حضری اور ان کے داخلے کو ممنوع قرار دیا ہے اور یہی نہیں بلکہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں اہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آتی تھی مگر جب شکایتیں ہوئی اور دربار نبوی میں جب شکایت پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں میں عورتوں کو مسجد میں داخلے سے ممنوع قرار دے دیا تھا روک دیا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ عورتیں عبادت کریں نماز پڑھیں وہ اپنے گھر پہ نماز پڑھیں عبادت کریں جتنا سواب مسجد میں ان کو ملے گا اتنے ہی سواب ان کو گھر پہ ملے گا اور گھر کو ہی عورتوں کے لئے مسجد قرار دے دیا تھا تو یہ نیا حکم نہیں ہے یہ پرانا ہی ہے اور اس کی تجدیب کی گئی ہے تو بالکل ان کا فیصلہ درست ہے اور کسی اعتبار سے ان کے فیصلے پر جو ہے وہ اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے چونکہ شریعت کے مطابقی جو مذہبی مقدس مقامات ہیں اس پر عمل کیا جانا چاہیے اور جتنی بھی درگاہیں ہیں خود ہمارے ہاں عالی حضرت کا جبورس ہوتا ہے اور بھی دوسرے بزگان دین کا جبورس ہوتا ہے تو کوشتر میں ہم لوگ یہ لکھ دیتے ہیں کہ عورتیں اور بچے نہ آئیں تو یہ فیصلہ جامعہ مسجد کی انتظامیہ کا بلکل دوسر فیصلہ ہے اور جائز ہے